دوستو آج کے ویڈیو میں ہم وائرلیس کی سیٹنگ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ٹھیک ہے ہمارے بہت ساری کمپنیوں میں جہاں ہم کام کرتے ہیں ہمارا فون الارڈ نہیں ہوتا وہاں ہمیں وائرلیس دے دیا جاتا ہے لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس کے یوز کے بارے میں پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس کا یوز کیسے کریں اس کی فرکنسی کو کیسے سیٹ کریں تو آج کے ویڈیو میں انہی لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں آج میں انہی سمسیوں کو دور کرنے کا پریاز کروں گا تو چلیے آپ لوگوں کا جدہ سمیہ نہ لیتے ہوئے میں ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں دوستو آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے پاس دو وائرلیس ہے اور اسے کیسے کنیکٹ کرتے ہیں آج کے ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھو یہ ہمارا جو وائرلیس ہے یہ ہمارا وائرلیس نمبر 2 ہے اور یہ ہمارا وائرلیس نمبر 1 ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو میں آپ کو دکھا دوں یہ جو ہمارا وائرلیس ہے نا اسے ہمیں آن کے کنڈیشن میں لے جانا ہوتا ہے جب ہم سے آن کریں گے تو یہ لکھے گا پاور آن ٹھیک ہے اس نے بول اگر اس سے جب ہم سے آن کریں گے تو یہ پاور آن بولے گا اور اس سے ہم جو ہے اس کے جو وائرلیم ہوتی ہے اس کے انکریز کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح میں وائرلیس نمبر 2 جو یہ ہمارا ہے اسے بھی میں آن کر دے رہا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھنا اسے بھی میں آن کر دے رہا ہوں یہ ہمارا وائرلیس 2 آن ہو گیا ٹھیک ہے یہ میں آن کر دیا اور اس کو میں نے فل بولیوم پہ ڈال رکھا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ہوتا ہے آپ دیکھو وائرلیس 1 میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیز دیکھو یہاں آپ دیکھ رہو 0.1 لکھا ہوا ہے 0.2 لکھا ہوا ہے تو ہم اس کی فرکوینسی کو سیٹ کرتے ہیں مان لیجے اسے میں نے 3 پہ سیٹ کر رکھا ہے ٹھیک ہے اور ویسے ہی اس میں بھی جو ہے ہم نے مان لیجے اسے 3 پہ سیٹ کر رکھا یہ دیکھیں میں نے اسے 3 پہ سیٹ کر دیا ٹھیک ہے تو دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا اس سے جیسے وائرلیس 1 ہے ہمارا وائرلیس 2 ہے تو وائرلیس 1 سے جس پر ہم نے اس کو سیٹ کیا جس فرکوینسی پر ہم اسے سیٹ کریں گے اسی فرکوینسی پر ہم اسے بھی سیٹ کریں گے ٹھیک ہے set نہیں کریں گے تو کیا ہوگا ہمارے اگلے ساتھی تک message نہیں پہنچے گی ٹھیک ہے میں آپ کو پھر دوبارہ بتا دوں اس سے ہم اس کو on کرتے ہیں دونوں میں same function ہی ہے اس سے ہم اس کو on کرتے ہیں اور اس سے volume کو increase بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے جو ہے ہم frequency set کرتے ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ wireless جس میں آپ 5 wireless ہو 10 wireless ہو سب کو لیکن frequency جو ہے سب کی ہماری سیم پر ہی set ہونی چاہیے جیسے میں نے اسے 3 پر set کر رکھا ہے تو یہ بھی 3 پر ہی set ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور جہاں تک بات آتی ہے اب میں آپ کو دکھاؤں یہ کیا ہوتا ہے یہ جو light ہے نا ہماری یہ blink کرے گی ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ ہماری light جلنے کی کام آتی ہے اور جب میں دوبارہ اسے click کروں گا تو یہ blink کرے گی ٹھیک ہے اور اگر مجھے کسی ساتھی کو message دینا ہے تو میں اس کے through یہ button کو دابوں گا اور اسے اپنے پاس جا کے بولوں گا اب میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں میں اپنے اگلے ساتھی کو message دے رہا ہوں تو آپ دیکھنا کہتا ہے ہلو ہلو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے جو message دے رکھا ہے اس کے جیسے ہمارے wireless one سے میں message دے رہا ہوں میں wireless one سے message دے رہا ہوں تو میرے اگلے ساتھی تک وہ پہنچ رہا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ green button دب رہا ہے جب میرا ساتھی مجھے کوئی message دینا چاہے گا message دینا ہے تو وہ بھی اسی button کو جو اس کے wireless میں ہے اسے وہ push کرے گا اسے وہ push کر کے جیسے میں نے اسے push کیا ہے اسے وہ push کر کے ہمیں message دے گا اور ہمیں اس دات کا دھان دکھنا ہے وہاں پر جو ہے وہ green button جلتا ہوا دکھائے گا اور اسی طرح جب ہمارے اگلے جو ہمارے wireless جیسے مان لی جب میں نے wireless one سے message دیا wireless two کو ٹھیک ہے یہ جس کے پاس ہوگی وہ بھی جب ہمیں message دینا چاہے گا تو وہ بھی اسی push button کو میں آپ کو دکھا دوں اس میں بھی وہی سیم push button ہوگا یہ دیکھئے یہاں پر بھی same push button ہے وہ اسے دابے گا اور ہمیں reply کرے گا اگر اس کو reply لگتی ہے کہ ہمیں reply کرتا ہے تو وہ ہم اسی طرح reply کرے گا ٹھیک ہے اسی کو داب کے ٹھیک ہے اس کو داب کے ہمیں reply کرے گا ٹھیک ہے جتنے در ہمیں message دینا ہے ہم اسے push کیے رہیں گے ٹھیک ہے دوستوں تو آسک کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو ویڈیو سمجھ میں بھی آئی ہوگی دوستوں اسے ایک like جرور کر دیں آپ کے ایک like سے ہمارا motivation بڑھتا ہے اور ہاں میرے چینل کو subscribe کر لیں میں اچھی طرح کی نئی نئی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیواد